بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آن لائن کلاسیت اطراح حفاظ بھائی سے ہنری سکول عزیز طلبہ یونٹ نمبر فور کی ایکسرسائز چل رہی ہے ہماری اور کوششن نمبر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا پسلی لیکسز میں آج ہم کوششن نمبر ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں کوششن نمبر ٹو یہ ہے what useful role do microbes play in the following industries this is the question and you can see on your book page number 33 what useful role do microbes play in the following industries number one health number two mining and number three petroleum these three industries are very important in our daily life health ہماری بہت اہم ترین یعنی زندگی کا انصر ہے جو اگر بہتر ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتے ہیں anyway microbes کا health کے حوالے سے کیا role ہوتا ہے ہم نے آپ کو اس پچھلی ایک لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ vaccines antibiotics یہ دو ایک ایسی important چیزیں ہیں جو ہماری daily routine سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں اور ہمیں آئے دن اس سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پینسلین ایک antibiotic ہے جو ایک بہت important role play کرتی ہے انسان کی صحت کے حوالے سے اور یہ اندر کے جتنے بھی germs ہوتے ہیں ان کو کل کر سکتی ہے پھر میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی تھی بیکٹیریا کس طرح سے role play کرتے ہیں یعنی بیکٹیریا ہمارے پر مائکروب ہے جو کہ human growth میں helpful ہوتے ہیں ان بچوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان بچوں کے لئے بہت زیادہ helpful ہوتا ہے جن کی growth نہیں ہو پا رہی ہوتی تو وہاں پر یہ microbes کی growth کے لئے helpful ہو جاتے ہیں انسولین جو diabetic لوگ ہوتے ہیں ان کی انسولین بنانے کے حوالے سے ایک important role play کرتی ہے اسی طرح سے vaccine اور vitamins یہ بھی ہمارے پاس microbes کی مرونے منت یہ چیز آتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک health کے حوالے سے ایک question کا description ہے میں اب آپ کو اس کے جو complete cancer ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ درہا گھر سے سنیے گا اس چیز کو آپ کو güç نہیں کرنا آپ کو بتایا آپ کو باک pandemia ہمارے پارے ewالی ٹی 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ی ٹی مرها Rand پیشتر السیکال بیٹھانی بیو ٹی ملین انتظار ایک بینڈیوگ کیوں اسی الیک ملین بیو ٹی کنیگر مجہوری فی بیرو ٹیارہ سوچا نیسر ہے جسی بیٹھانی فیجنی جب بیٹھانی فی بیٹھانی it is an antibiotic which means it can kill germs inside the human body number three bacteria have been used to produce human growth hormones growth hormones for children who do not grow properly problems ہو جاتی ہیں جس کی وجہ بچے نہیں گروہ کر پا رہے ہوتے ہیں تو وہ hormones produce کرنے کے لیے ان کا رول بڑا امپورٹ ہے اور اسی طرح سے بیکٹریہ have been used to make human insulin for diabetes اور اس کے علاوہ it means vaccines and vitamins also جس کا میں نے ابھی یہاں پہ تذکرہ کیا تو یہ ہمارے پاس کونسا اس کا وہ آتا ہے رول ہیلپ کے حوالے سے مائکروبز کس طرح سے ہیلپفل ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بات بتائی سیکنڈ پوائنٹ یہ مائننگز میں مائکروب کس طرح سے ہے اس کی بات بھی ہم یہ لیکچر میں کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ مائننگز میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو سوائل میں موجود ہوتے ہیں سوائل میں سوائل کے ہیپس میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہاں پہ جہاں پہ کول پایا جائے یا منرلز پایا جائے کول یا منرلز تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا ان کے ساتھ ملتا ہے ان کے ساتھ کیمیکل ریاکشن کرتا ہے اور وہاں پہ اس کو آکسیڈائز کر دیتا ہے آکسیڈائز کرنے کے نتیجے میں ایک تو انرجی وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے انرجی ملتی ہے ایک بات ہو گئی دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے بائی پروڈکس کے حوالے سے سلفیورک ایسٹ اور آئرن سلفیٹ سلفیورک ایسٹ اور آئرن سلفیٹ وہاں سے ملتا ہے یہ اس کا ایک دوسرا بیٹیفٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو مائننگز کے حوالے سے مائکروبز کا جو کریکٹرسٹک رول ہے وہ بتا رہاں اسی طریقے سے جو سراؤنڈنگ کی راکس ہوتی ہیں سراؤنڈنگ کی راکس ہم تہاں پر ہیں اس کا کول اور منرل کے اس میں موجود ہیں کہ ہم یہاں پہ ان بیکٹیریا کو انسرڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر فرڈنگ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ راکس ہوتی ہیں وہاں سے میٹل کی ایکسٹریکشن بھی ہوتی ہے میٹل وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اس اس کے بیری اپورٹنٹ رول آف مائکروبز ان مائننگز تیسرا جو اس کا جو رول ہے وہاں بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے پیٹرولیوم میں میں نے آپ کو اس بات کا یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے بتائی تھی کہ ہماری جو انڈسٹری ڈپینڈ کرتی ہے کس پر آئل، گیس، کول یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن پر ہماری انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے اور جہاں تک آئل کا تعلق ہے یہ آئل ون تھرڈ تو ہم نکال لیتے ہیں آسانی سے مشروبی لگا کر اور بہت سارے پلانٹس اپلائی کر کے ان کی ٹکنالوجی کے ذریعے سے ٹو تھرڈ یعنی اس کا بھی دگنا ڈبل وہ رہ جاتا ہے جو کہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ بہت ڈیپ انٹر در گراؤنڈ ہمارے پاک بہت سارے ایسے راکس موجود ہوتے ہیں جن کے گرد یہ ایسے کر کے چمٹا ہوا ہوتا ہے یہ آئل، کروڈ آئل جس کو نکالنا وہاں سے کھچنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر بیکٹیریا کا بیکٹیریا کا ہم وہاں پر ڈیپوسٹ کر دیتے ہیں ان کو نیچے پش کر دیا جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پر یہ آئل، ان راکس کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بیکٹیریا اس کی جو انگریڈینٹس یا وہ ہوتے ہیں اس کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملتا ہے اور اپنی گروتھ کرنا شروع کر دیتا ہے گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے اب وہ تھوڑے سے مائکروبز یا تھوڑے سے بیکٹیریا ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں تو ملٹیپائے ہو کے بہت زیادہ بن جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پر جو بیکٹیریا بڑا سا کر کے لکھا ہے یہ چھوٹی کونٹیٹی میں تھا یہ بڑی کونٹیٹی میں اب بس نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ کیمیکل بنتا ہے اس کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں وہ کیمیکل جو بنتا ہے وہ دو کام کرتا ہے ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو یہاں پر آئل چمٹا ہوتا ہے اس کو وہ واش کر لیتا ہے دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ ایک گیس پروڈیوس کرتا ہے جو کہ جو کہ کیا کرتا ہے کہ وہ گیس ایک پریشر ڈیولپ کر کے اس پورے کے پورے آئل کو جو بہت ڈیپ انڈا 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 گراؤن تھی اس کو وہ اوپر کی طرف پش کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر آ جاتا ہے وہاں سے اس کو پھر ایکسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس پیٹرولیوم کے حوالے سے میکروبز کا ہمیں ملتا ہے تو یہ سیکنڈ کوئیسٹن ہے میں اس کو یہاں پر پڑھ رہا ہوں آپ اس کو ہر سے سنیے گا میں نے آپ کو فرسٹ کوئیسٹن پڑھ کے سنا دیا تھا سیکنڈ اور تھرڈ یعنی مائننگ کے حوالے سے پیٹرولیوم کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں ہر سے سنیے گا اور چاہے تو اس کو روک روک کے ویڈیو پر دیکھ کے اس کو آپ ٹوٹ کر لیجے گا ful role as schön's in minings Number 1 Some types of bacteria live in the soil heaps around coal and mineral mines these bacteria fed on traces of minerals in the rocks and oxidized them to produce energy جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا sulfuric acid and iron sulfate as the products as by products surrounding rocks are attacked by these chemicals کون سے chemicals یہ جو chemicals یہاں سے بنتا ہے and many kinds of metals are extracted یہاں سے metal extract ہو جاتا ہے surrounding کی rocks یہ تو ہوا ہمارے پر mining کے حوالے سے پرولیوم کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ایسے ہی ہے many of our industries depend on oil, coal and gas only about one third of the oil in the ground this one is brought to the surface by the chemical industry the rest is clinging to rock particles deep below the ground two thirds رہ گا biotechnology has provided a way to extract this remaining oil bacteria are pumped down bacteria pumped down and oil wells جو کہ کون بنا ہوتا ہے اسی میں and fed with nutrients while they are deep underground یہاں پہ the bacteria grow and increase in numbers پڑتا شروع ہو جاتے ہیں multiply ہونا شروع ہو جاتے ہیں they produce chemicals وہ chemicals it produce کرتے ہیں that wash ایک تو کام یہ کرتا ہے وہ wash کرتا ہے کس کو wash کرتا ہے oil from surrounding rock particles جو اس کے rock particles کے ground around یہاں پر جو oil ہوتا ہے اس کو wash کرتا ہے یہاں پڑتا ہے gas which builds up enough pressure to force the oil to the surface so یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں پڑتا ہے تو اس کو well کے کوئے کے اوپر تک لے آتا ہے so this is very important and simple answers you can get from in this video question no.3 question no.3 اگر آپ بک میں دیکھیں label a to d in the diagram to show the techniques of genetic engineering اگر آپ دیکھیں تو آپ بس یہ ہے یہاں پہ اور اس کا ایک answer آپ کے پاس یہاں پر کیونکہ اس نے کہا ہے کہ label کیجئے a to d تو آپ بس یہاں پہ ڈائیگرام موجود ہے تو یہاں سے آپ دیکھ کے اس کو label کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ exercise کا portion ختم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا unit number 4 بھی اپنے اختتام پہ پہنچا آپ سے ہم یہ expect کریں گے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس کی ویڈیو سے اس کے extract نکال کے آپ اس کو ضرور اپنی journal پر نوٹ کریں گے کیونکہ میں نے بہت simple کر کے اور ساری چیزیں آپ کو solution تقریباً دے گئے اور سمجھا کے آپ کو بتا دیا تو میں امید کروں یقیناً مجھے تصور میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ بہت سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ جی سر آپ فکر نہیں کریں ہم آپ کو بالکل کام کر کے دکھائیں انشاءاللہ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ